جو بھی مرحو انتر کی اولاد ہے وہ تنب جاتی ہے کوئی اور میں لگا نرجائے تاریخ بتاتی ہے کہ شاید نے کہا کہ مرد مائدہ ہے علی صاحب شرشیر علی چلنی پھرتی ہوئی قرآن کی تفسیر علی با خدا دین محمد کی ہیں تصویر علی ایسے بندے کی کوئی کیسے نہ توصیف کرے جس کی اللہ بھی قرآن میں تاریخ کرے سارے عالم میں ہے مشہور فضیلت اس کی اس سے مراز سب مولا کائنات ہیں سارے عالم میں ہے مشہور فضیلت اس کی باغِ اسلام کے پھولوں میں ہے نکھت اس کی باغِ اسلام کے پھولوں میں ہے نکھت اس کی ہر مسلمان پر واجب ہے اطاعت اس کی چوتہ نزہ بائد مرازہ ہو ہر مسلمان پر واجب ہے اطاعت اس کی ماں کی عصمت کی گواہی ہے محبت اس کی اس کا کوئی بھی یدو سر کا عالی نہ ملا اور اس کا دشمن کوئی ہم کو تو حلالی نہ ملا اس کا کوئی بھی یدو ہے اس کا کوئی بھی یدو ہے سارے عالم میں ہے مشہور فضیلت اس کی باغِ اسلام کے پھولوں میں ہے نکھت اس کی ہر مسلمان پر واجب ہے اطاعت اس کی ماں کی عصمت کی گواہی ہے محبت اس کی اس کا کوئی بھی یدو سر کا عالی نہ ملا اس کا دشمن کوئی ہم کو تو حلالی نہ ملا آخری چھائی مصری شاعر کہتا ہے اس کا سر رب اس کا سر رب حقیق اس کا سر رب حقیق کی دلیلِ عظمت اس کے چہرے سیایاں ہوتی ہے شانِ قدرت اس کے چہرے سیایاں ہوتی ہے شانِ قدرت اس کے ہاتھوں کو خدا کہتا ہے اپنی قوت اس کے ہاتھوں کو خدا کہتا ہے اپنی قوت اس کے قدموں کی دھمک ہے کہ خدا کی حیوہ ہے اس کے قدموں کی دھمک ہے کہ خدا کی حیوہ علم و حکمت سے بھرا رہتا ہے سینہ اس کا وہ آبِ کاؤسٹ سے بھی افضل ہے پسینہ اس کا علم و حکمت سے بھرا رہتا ہے سینہ اس کا علم و حکمت سے بھرا رہتا ہے سینہ اس کا آبِ کاؤسٹ سے بھی افضل ہے تصور کرو ازاداروں تصور کرو ازاداروں کہ جس علی کا پسینہ آبِ کاؤسٹ سے افضل ہے تو اس کا خون کتنا افضل ہوگا تھا وہ خون کہ جو انیس رمضان چالیس حجری کو بے خطا بے سبب بے جرم و خطا سر پہ ضربت لگا کے مسجدِ کوفہ میں بہا دیا گیا اس کے بعد امامِ حسن کو زہرہ دغا سے شہید کیا گیا پھر وہی علی کا خون حسین کے رگوں میں تھا تین دن کی بھوک اور پیاس میں گلے پہ جھجر پڑا بھیر کے حسین کو تین دن کا پیاسہ بھولا بھولا کے شہید کیا ابو طالب اور علی کا خون کربلا میں کچھ شخصیتیں ہیں اسی خین شہدہ میں جن کی رگوں میں دور رہا تھا جنابِ قاسم کی رگوں میں علی کا خون ابباس کی رگوں میں علی کا خون حسین کی رگوں میں علی کا خون علی اکبر کی رگوں میں علی کا خون اون و محمد کی رگوں میں دورہ خون تھا علی کا دورہ خون تھا سمجھنے والے سمجھ گئے آگ کے آنکھوں میں زیادہ سے زیادہ آسو آئیں اس لیے یہ گوشہ بیان کر رہا ہوں دورہ خون تھا چونکہ جنابِ جعفرِ تیار کے پوتے تھے حیدرِ کررار کے نواسے تھے جنابِ جعفرِ تیار کے بیٹے اور مولاِ کائنات کی بیٹی جنابِ ثانی زہرہ سے آنکھ ہوا تھا اور اون و محمد جیسے شہزادِ خدا نے آتا کیے تھے دورہ خون تھا بے جرم و خطہ کربلا میں اون و محمد کے سر کٹے انشاءاللہ تعبو دائے گا مجلس میں اختتام تھا جب مسائف ہیں ختم کروں گا فوراً شبیہ تعبود آئیں گے آپ بوسا دیں گے تعظیمًا سر ڈھکائیں گے دعائیں مانگیں گے جو مانگنا ہے آج مانگ لو ان شہزادوں سے ہماری قسمت ہے اگلے سال نجانے ہم رہے نہ بھی یہ موجز نمہ مامو حسین کے بیٹے ہیں یہ باب الحوائج ابباس کے بھانجے اور انہوں محمد کی پرورش حسین نے کی تھی علی اکبر کی پرورش زینب نے کی تھی بھتیجے کو پپی نے پالا تھا بھانجوں کو مامو نے پالا تھا ہاں عزیزوں روایت مدینے کی نہیں پڑھنا ہے کربلا کے مسائف مگر صرف ایک جملہ معذرت کے ساتھ کہ مدینے سے جب قافلہ چل رہا تھا تو آخر میں جب جنابِ زینب اپنی محمل میں سوار ہونے جا رہی تھی تو آپ نے خواہر ظاہر کی کہ آخری مرتبہ اپنے شوہر کو ایک مرتبہ پھر سلام کر لیا جائے شہزالی زینب جب پہنچی ہیں بیمار عبداللہ ابن جعفر اے تیار کی قدمت میں ہاتھوں کو جوڑا ہے میرے والی اجازت ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں جاؤں ان کے گھروں میں زوجہ کے بھائی بھی ہیں مائکے میں وہ میری اس بات کو ہلکے سے نہیں بلکہ خیمتی طور سے محسوس کریں گے کہ ہمیشہ جب کسی بیٹی کا آدھ ہو جاتا ہے تو پھر باک ہی نہیں شوہر بھی ہوتی ہے جب کسی بہن کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کا آدھ زیادہ ہوتا ہے مگر سلام ہو جعفر اے تیار کے اس بسر پر کہ جو بیمار ضرور تھا مگر حسین کو اتنا عزیز جانتا تھا کہ بی بی زینب کو تو روک لینا چاہیے تھا کہ میری زوجہ تم دیکھ رہی ہو میری حالت بیمار ہوں صغرہ بیمار ہے تو حسین نہیں لے جا رہے ہیں میں بیمار ہوں مجھے چھوڑے جا رہے ہیں اے زینب میری خدمت کون کرے گا تم تو میری شلی کے حیات ہیں مگر نہیں جنابِ عبداللہ اپنے جاہرِ تیار نے مدینے میں موقع وانی دی ہے کہ کوئی اور شوہر نہیں دے سکتا کہا نہیں زینب تمہارا بھائی حسین جا رہا ہے جاؤ تمہیں حس سے زیادہ حسین سے پیار ہے نا میری بیماری ایک طرف جاؤ جاؤ مگر زینب اپنے شوہر کی اس بات کو بھولنا نہ کہ جب نبی کے نواسے پر کوئی برا بفت آئے اے زینب جب نبی کے نواسے پر کوئی مصیبت آئے تو میں چاند سے دو بیٹے بھیج رہا ہوں ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے قربان کر دیں خدا آپ کو سلامت رکھے ابھی مسائب پڑھے نہیں کہ ربت مسائب ہے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی آگوں سے آسووں کی بارش چاری ہو گئی اے جنابِ ثانیِ زہرہ ضرور آج آپ ماں کے ساتھ آئی ہوگی یہیں کہیں فرشِ اعظام پر بی بی زینب بھی بیٹھ لی ہوگی اے آزاداروں میرے بچوں کا ماتن کر دیا ہے ہاں آزاداروں ایک درخواست آپ سے اور کروں گا بحثیتِ ذاکرِ حسین مجھے معرفت ہے شہزادی زینب حسین کو اتنا چاہتی تھی سنا ہوگا آپ نے کہ صد کا ماتم کیا شہزادی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا آج یہ سوچ کے اولا محمد کا آزاداروں ماتم کرنا کہ قاسم پر روئی ہے زینب اولا محمد بنی روئی اکبر پر روئی ہے زینب اولا محمد بنی روئی حسین پر روئی ہے زینب اولا محمد بنی روئی جتنے بچے ہیں سواسوں وہاں ہیں جتنی ماں بہنے ہیں سواسوں وہاں ہیں بی بی زینب سے کہیں اے بی بی زینب اگر آپ اپنے بچوں کا ماتم نہیں کر رہی ہیں یہ حسین کے پیار میں تو لیجے ہم غلام ماتم کرنے آئیں ہاں عزیزوں بات بہت آگے بڑھ جائے گی ورنہ پڑھتا ہوں روائے مدینے کی جموسندے خالی پائے بستر خالی پائے رخصت و شہادت تابوت کی آمد منجلس تمام ہے رو لو ازاداروں آج پانچویں محرم کمی صورت غروب ہو گیا آدھا محرم ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا کہاں سنائے پہلی محرم کہاں سنائے نوسی محرم کہاں سنائے تیسی محرم کہاں سنائے چوتھی محرم وہاں پڑھی تیسی سے گزر رہا ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا اے میرے والی زینب پر بھروسہ رکھو زینب پر بھروسہ رکھو اونوں محمد کو پہلے قربان کروں گی قاسم سے پہلے اکبر سے پہلے حسین سے پہلے ہاں شبِ آشور ہے ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے جنابِ ام فروہ قاسم کے ذل پر سوا رہی ہیں جنابِ ام لیلہ علی اکبر کو سمجھا رہی ہیں ایک خیمے میں بی بی زینب اپنے ایک بیٹے کو دہنی طرم ایک بیٹے کو بائیں طرم لیے یہ درس دے رہی تھی کہ میرے لال جانتے ہو حسین کون ہے فاطمہ کلال جانتے ہو اتباس کون ہے میرے بابا کی تمنہ جانتے ہو عدی اکبر کون ہے جس کو میں نے چکی بیس بیس کے اٹھارہ سال پارا ہے جانتے ہو قاسم کون ہے میرے بھائی حسن کی نشانی ہے اے میرے بچوں انو محمد ان تمام حسنیوں سے پہلے اپنی جان قربان کر دینا ہے ونہ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی قاسم مارا جائے اونو محمد زندہ رہے اکبر شہیل ہو جائے اونو محمد سلامت رہے اب باز کے بازوں کر جائیں اونو محمد خیموں میں رہے اے اونو محمد خبردار میرے کو کل سب سے پہلے حسین پر نصار ہو جانا ہے بچوں نے آگے پاکے ہاتھوں کو جھوڑا آواز کی مادر اکرامی آپ مجھ پر اعتبار کیجئے میں نے آپ کا بودھ پیا ہے میں جافرِ نیار کا بھوتا ہوں میں حیدرِ قرار کا نواسہ ہوں جنگِ موتا جنگِ خیبر کی یاد تازہ کروں گا مولا کے تقموں پہ جان باز میں نصار کروں گا پہلے مولا کے دشمنوں سے بدلہ لگا مگر والدہ ایک وعدہ آپ بھی کر لیجئے ماں نے سن کو دھکایا کا بچوں وعدہ کیا ہے کا بس اتنا وعدہ کر لیجئے اگر مامو ہمیں جنگ کی اجازت نہ دیں تو میری سفارش کر لیجئے میری سفارش کر لیجئے گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے مامو نے مجھے حسرتوں سے پالا ہے ہو سکتا ہے کہ محبت میں میدان میں جانے کی اجازت نہ دیں صبح دہم آئی جب غلام مارے جا چکے جب انصار مارے جا چکے جب اقربہ کی تاری آئی جب شہیدوں میں پنی ہاشم کی باری آئی تو سب سے پہلے انہوں محمد سیمے کے باہر آئے حسین کرسی نشید ہے کرسی پہ نشید فرماتے ہاتھوں کو جوڑا مامو جان میدان کی اجازت مامو جان جنگ کی اجازت ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے کہے بیٹوں کیا اسی دن کے لیے حسین نے پالا ہے کہ میری زندگی میں میرے رنگے رنگے پاہے ہوئے اونو محمد ضائع ہو جائے اونو محمد خاموش ہو گئے خیمے میں آئے زینب نے دیکھا کہ دونوں آنکھوں سے آسو بہہ رہتے کہا کیا ہوا بیٹا کہ ہم نے جو رات میں آپ سے کہا تھا وہی ہوا مامو محبت میں اجازت نہیں دے رہا ہے میرا مامو فرماتا ہے کہ بیٹوں ابھی تو قاسم ہیں ابھی تو اکبر ہیں ابھی تو عباس ہیں اس کمسنی میں کیسے اجازت دے تو مرنے کی یہ والدہ آپ مشکل کشائی بیٹی ہیں نا میری مشکل کشائی کیجئے ایک مرتبہ زینب نے کہا جاؤ میرے حسین سے جملہ کہہ دینا حسین پھر تمہیں روکے گا نہیں کہا ہے والدہ وہ جملہ کیا ہے کہ کہہ دینا کہ میری ماں زینب نے کہا ہے کہ اگر زندہ خیمے میں واپس آگئے تو زینب دھودھ نہ بخشے گا جاکہ اپنے مامو سے کہہ دینا یہ اولو محمد میری ماں نے کہا ہے کہ اب زندہ اگر تم خیمے میں واپس آگئے تو زینب تمہیں دھودھ نہ بخشے گی ایک مرتبہ اولو محمد حسین کی خدمت میں آئے کہ میرے لال خیمے میں جاؤ آرام کرو کہا مامو جان میں کچھ کہنے نہیں آیا ہوں صرف اپنی بہن کا پیغام سن لیجئے کہا کیا بات ہے کہ میری ماں نے یہ کہہ کے رسط کیا ہے اے میرے لال اگر تم زندہ خیمے میں آگئے تو تیری ماں دھودھ نہ بخشے گی حسین مجبور ہو گئے پرسی کو چھوڑا ابباس کو پکارا اے بھائیا ابباس جناب ابباس دورتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے مودہ کیا حکم ہے کہ دو سواریاں لائی جائیں دو سواریاں لائی گئیں کہ ابباس اپنے ہاتھوں سے ایک بیٹے کو تم پیٹھا ہو ایک شہدادے کو میں سوار کرتا ہوں جناب آون جو بڑے تھے امام حسین نے زین کی زیند بنایا چھوڑے کو جناب ابباس نے زین کی زیند بنایا ایک پرتبہ امام حسین نے آون کی پیشانی کو چھوما آگے بڑھے محمد کی پیشانی کو چھوما دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا کہ کیا کروں زیند بگر ایسا جھملہ نہ کہتی تو اے میرے لاد تُسے مقتل میں میں تو نہ جانے دیتا جاؤ خدا حافظ حوصلہ رکھنا ایک مرتبہ حسین مقصد ہوئے جناب ابباس آگے بڑھے اے میرے شیروں تمہیں جنگ جوہر کس نے سکھائے ہیں کہ مامو آپ ابباس کے صرف بھانجے نہیں تھے شاگرد ہی تھے علی نے جنگ جوہر ابباس کو سکھائے تھے ابباس نے جنگ جوہر آسین اونو محمد علی اکبر کو سکھائے تھے کہ ٹھیک ہے جنگ جوہر سکھانے میں مجھے استاد مانتے ہو خوش شاگرد ہوگی میرے بھانجے بھی ہو میرے چہیدے بھی ہو میرے دل کے چین بھی ہو اے اونو محمد میں حسین کی کرسی کے پاس کھڑا پہرہ دے رہا ہوں جب کوئی برا وقت پھڑے تو صرف اشارہ کر دینا میں بھجری کی طرح میدان میں آ جاؤں گا ایک مرتبہ اونو محمد نے ایک فسرہ کہا اے مامو جان اے تو انشاءاللہ اس مدد کی ضہورت نہیں پڑے گی اس لیے کہ میں صرف آپ کا شاگر نہیں آپ کے بابا حیدر اے کررار کا نوازہ بھی ہو آپ کے چچا چافر اے دیار کا پوتا بھی ہو اے مہرے مولا آپ مجھ سے بائیوز نہ ہوں بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ جھوک کے بھانجوں نے اقباس کو سلام کہا اقباس نے کہا وعلیٰ کے سلام خدا حافظ حسین نے کرسی کو چھوڑا اپنے کلینجے کو تھاما اے اونو محمد خدا حافظ اے دیند کے پیاروں خدا حافظ ایک مرتبہ اونو محمد مقتل کی طرف پڑے تھے تھوڑی اونو محمد بڑھے تھے ایک مرتبہ جناب اونو محمد نے آپس میں گھتگو کی اے بھائی یہ تائے کر لو کہ تم کدھر حملہ کرو گے میں کدھر کرو گا جناب اون نے جناب محمد سے ایک جملہ کہا تمہیں تو جنگ کا صلیقہ میرے مامو عباس میں سکھایا ہے کتا بڑا لشکر ہے حسین کے دشمنوں سے بدلہ بھی لینا شہادت تو دے نہیں ہے اے محمد یہ کیسا رہے گا کہ اگر میں مغرب کی طرف جاؤں تو تم مشرد کی طرف جانا اگر میں شمال کی طرف جاؤں تو تم جنوب کی طرف جانا اور سب سے بہتری طریقہ یہ ہے جنگ کرنے کا کہ ہم لوگ آپس میں پشت سے پشت کو ملا لیں اور حملہ ہو لیں تاریخ سے بتاتی ہے جس طرح سبین میں مولا علی اور جناب افباس کا دھوڑا کعوہ کارتا تھا اگر مغرب کی طرف محمد کی صورت تو مشرد کی طرف عام کی صورت اگر جنوب کی طرف محمد کی تو شمال کی طرف عام کی ایک مرتبہ دونوں کعوہ کارتے رہے تلوار چلاتے رہے ظالم مرتے رہے مگر تاریخ سے بتاتی ہے کسی ظالم نے کہا انہوں محمد تلوار کو روک لو اگر مرتبہ چھوٹے بھائی کو غیت آگیا محمد نے کہا تلوار کو نہ روکے گی یہ کہہ کہ محمد نے اپنے گھوڑا یزینی خیموں کی طرف پڑھایا سنو آزاراروں پہت روگے حسین حسین اپنے ظالم کو بھی اپنے ظالم کو بھی احترام کے ساتھ یاد کر رہا ہے ناموس کا خیال کیا ہے پردے کا خیال کیا ہے فاطمہ نلال حسین تڑپ گیا وہ مندر دیکھے محمد یزینی خیموں کی طرف آگے بڑھے ایک منطبہ تنابوں کو کٹنے لگے خناتوں کو کٹنے لگے حسین کی نگاہ پڑھ گئی اے اپنا میدان میں جاؤ محمد سے قیدو خیموں کی طرف نہ جائے خیموں کی طرف نہ جائے ناموس ہے اے مولا اے مولا دشمن کی ناموس کا اپنا خیال اے مولا دشمن کی ناموس کا اپنا خیال شاہ میں غریبہ میں آ جانا جب سکیلہ کی چادر سن ہے جب زینبیان کرے میرا اپنا نہیں ہے میرا اپنا نہیں ہے ہاں داداروں بہت لوگیں بس تاریخ سے بتاتی ہے کہ جنابِ حفاظ آگے بڑھے محمد میرے آگر کا حکم ہے واپس آجاؤں جنابِ محمد نے اپنا گھوڑا جیسے ہی گھمایا پیچھے سے کسی نے وار کیا زینب سے زمین پر آئے جنابِ اون پر وار ہوا زمین پر آئے ایک آباد حفاظ کے کانوں سے ٹکرائی مامو جان عد رکنی مامو جان عد رکنی مامو جان عد رکنی مامو جان عد رکنی حسین کے کانوں میں انہوں محمد کی آواز بھیجی ایک مطبع کا اپناس ایک طرح سے تم جاؤ ایک طرح سے ہم جاتے ہیں تاریخ بتاتی ہے جنابِ اپناس نے شمسیر کو برہنہ کیا حسین نے صرف تار کو کہا کیا میرے علم محمد کہاں ہے میرے بھنجے کہاں ہے میرے گھوٹ کے پالے کہاں ہے ایک مطبع جس کر بھاگا حسین نے عجب کرنا حق منظر دیکھا ایک طرح محمد ایک طرح فاؤر ایک مطبع آباد دی آباد دی حسین نے اے اپناس ایک کلاش کو تم اٹھا دو ایک کلاش کو میں اٹھا دو مللس تمام ہونے جا رہی ہے اور جب میں اشارہ کرو لیں انشاءاللہ تابوت آ جائے گا انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے سانی زہرہ کو پرسا دو حسین کی ماں کے ساتھ اونہ محمد کی بیمہ کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوئی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ بڑے بھانجے کی لاش کو حسین نے اٹھایا چھوٹے کے جنازے کو عباس کے اٹھایا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عَلَيْهَا عَاجَهُونَ رَسَنْ بِقَضَائِ تَسْلِيمًا لِعْمَرِ آگے آگے حسین پیچھے پیچھے عباس آگے آگے حسین پیچھے پیچھے عباس خیمے کے در پر آئے آواز دی حسین نے السلام علی کے یا بنتہ عمیر المردین اے عمیر المردین کی بیٹھی زہنہ کمپر حسین کا سلام خیمے کا پردہ ہٹا زہنہ ترے قیام پر آئے اے حسین کیا ہوا کہ تمہارے اولو محمد مانے گئے زہنہ مسکرائیں میرے بچوں نے سرخرو کر دیا میرے بچوں نے سرخرو کر دیا ایک مرتبہ لاش خیمے میں آئے ایک کو تائنی طرق رکھا ایک کو بائی طرق رکھا زہنہ نے بیٹھ میں مصنع بچھایا سستے میں چھر رکھا اے میرے معمول میری خربانی کو قبول کرنا اے یہ دو لاشے تھے ایک دائنی طرح ایک بائی طرح بیٹھ میں زہنہ تھی اٹھو آزاداروں کامودہ رہا ہے ماتن کرو آزاداروں مونو محمد کا ماتن ہے زہنہ کے پیاروں کا ماتن ہے حسین کے جہیدوں کا ماتن ہے حیدر اے قرار کے لوازیں جہ پیارہ دیا گا زہنہ امہ زہنہ زہنہ موسیقی موسیقی